Hello guys and welcome back to the channel میرا نام ہے زینولہ عبدین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر welکم کرتا ہوں آپ نے میرے چینل کے اوپر ڈیفرنٹ گاڑیوں کے ریویوز دیکھے ہوں گے جس میں کچھ ٹیوٹا کی تھی کچھ جرمن گاڑیاں تھی اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے لے کر آیا ہوں اب میرے چینل پر آپ پہلے بھی LX570 کے بھی ریویوز دیکھ چکے ہیں جو کہ اس سے پہلے میں نے بنائے ہیں ان ویڈیوز کو آپ نے کافی پسند بھی کیا یہ جو گاڑی ہے یہ LX570 2017 کا موڈل ہے اور 2022 کی امپورٹ ہے اور اس گاڑی کے بارے میں ویڈیو میں ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ کو پرائس اس کی تمام ترسپیکس اور فیچرز انٹیریر ایکسٹیئر کی کنڈیشن یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میرے چینل کے اوپر آپ کو ہر روز اسی طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی گاڑیاں پرائسز کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کسی بھی اور پلیٹ فارم پر فالو کرنا چاہیں تو تمام تر پلیٹ فارمز جیسے کہ انسٹرگرام فیس بوک ٹک ٹاک ان سب کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو آپ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں چلیں اس گاڑی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لائٹس وغیرہ کو آن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں فرنٹ لکس کی بات کرتے چلیں تو اس گاڑی کی فرنٹ لکس آپ کو سگنیچرڈ نظر آئیں گی جو کہ لکسس کی ہیں اور میرے خیال سے یہ چیز الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جب ریال لائف میں اس گاڑی کی فرنٹ لک کو دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت ہے بہت پیاری ہے یہ گاڑی فرنٹ سے آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پر ایجز ملتے ہیں اس گاڑی کے اندر گریل انتہائی مسئل قسم کی ہے فوری کے پوری آپ دیکھیں تو فرنٹ تقریباً اس کا زیادہ تر ایریا گریل نہیں کور کیا ہے جس کے درمیان میں آپ کو 3D پرنٹڈ لکسس کا بیج مل جائے گا جس کے اندر آپ کو ریڈار وغیرہ کی فسیلٹی ملتی ہے اور اس کے بالکل نیچے ہی ہمارے پاس فرنٹ ویو کیمرہ بھی موجود ہے ایک اور چیز کہ اس کی جو یہ گریل ہے یہ سراؤنڈڈ ہے کروم سے اور اس گاڑی کو مزید پریمیم لوگ پروائیڈ کرتی ہے لائٹس کی بات کر لی جائے تو ہمارے پاس فلی آٹومیٹک لائٹس ہیں کمپلیٹلی LED کے اندر اور نیچے یہ آپ کو جو سیکوینشل ایفیکٹ نظر آ رہا ہے یہ اس کے ترن انڈکیٹرز ہیں اس کے بالکل اوپر ہمارے پاس یہ DRLز آ جاتے ہیں اب یہ اس کی نیچے والی جو لائٹس آن ہیں اس ڈائیمنٹ شیپ کے اندر یہ اس کی لو بیم ہے اور اس کے درمیان میں جو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اس کی ہائی بیمز ہیں اس کے نیچے ہیڈ لائٹ واشرز ہیں تو اگر آپ آف روڈنگ کر رہے ہیں مد وغیرہ میں اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں یا بارش میں ڈرائیو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی لائٹس گندی ہو جاتی ہیں تو آپ ایک بٹن پریس کریں گے اور یہ ہیڈ لائٹس واشرز باہر آئیں گے اس کے اوپر شعور ہوگا اور لائٹس ساف ہو جائیں گی نیچے آپ کے بس یہاں پر لائٹس نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اس شیپ کے اندر جو کہ بیسیکلی ایک اس کے فاغ لائمز ہیں اور دوسرے اس کی کارنرنگ لائٹ ہوتی ہے تو جس بھی سائٹ پر آپ اس گاڑی کے ٹائر کو ٹرن کریں گے اس سائٹ کی لائٹ آن ہو جائے گی ایکسٹر ویزیبیلیٹی کی لئے اس کے نیچے پارکنگ سینسر ہیں فرنٹ پر ہمارے پاس اس گاڑی کی باڈی کٹ ہے پلیٹر لپ کمپلیٹ اگر آپ اس کا دیکھیں تو یہ کروم فینش کے اندر آ جاتا ہے اور فرنٹ سے اس گاڑی کی لپ بہت ہی خوبصورت بناتا ہے اس گاڑی کے اندر ہمارے پاس اکیس انچز کے انتہائی میسیف قسم کے ریمز ہیں یہ لکسس کے سٹاک ریمز ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو لکسس کا بیج بھی مل جائے گا ٹائر سائز کی بات کرتے چلیں تو یہ ٹو سیونٹی فائی فیفٹی ہے ڈن لوب کا ٹائر ہے اور ٹائر تقریباً برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی کا فرنٹ بیک پر ہمارے پاس اس میں ونٹیلیٹڈ ڈسک بریکس آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے اندر ائرمیٹک سسپینشن آتی ہے تو اس کے آپ ہائٹ کو ڈراب کر سکتے ہیں اگر آپ ہائی سپیڈ پر ہائی ویس کیو پر سفر کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈراب کر لیجئے ادر وائز آپ اس کو ریز بھی کر سکتے ہیں جو بھی جس ٹرین پر بھی آپ چلا رہے ہیں گاڑی اس کے اکارڈنگ لی اس کے علاوہ گاڑی کے جو سائیڈ میررز ہیں ایک تو یہ ہیم بہت ہی میسیب سائز کے یہ دور ماؤنٹڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈیکیشن کی فسیلیٹی مل جائے گی یہ ریٹریکٹیبل ہیں الیکٹریکلی ایڈجیسٹیبل ہیں اور ان کے اندر آپ کو بلائنڈ سپورٹ مونیٹرنگ سسٹم کی فسیلیٹی بھی مل جائے گی یہاں پر ٹو ٹون کمبینیشن میں دور لائچز آ جاتے ہیں اوپر آپ کو سمارٹ انٹری سسٹم ملتا ہے اب ویسے تو یہ چابی اس کی آتی ہے ریموٹ کی تو اس سے آپ گاڑی کو لوک یا انلوک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر انلوک ہے اوپر لوک ہے اور اس بٹن کی مدد سے آپ اس کا بوٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر لیکسز کا بیج ہے لیکن کسی بھی وجہ سے اگر آپ بیزی ہیں آپ کے ہاتھ فارغ نہیں ہیں تو چابی آپ کے پاکٹ میں ہی ہوگی سمپل آپ نے یہاں پر لاکر اپنا ہاتھ جو ہے اس کو پلیس کرنا ہے اور یہ گاڑی انلوک ہو جائے گی لوک کرنے کے لیے یہ اوپر آپ کو ایک سینسر ملے گا اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو گاڑی لوک ہو جائے گی اسی طرح بیک سائٹ پر بھی ہمارے پر سیم فیسیلٹیز موجود ہیں تو چاہے فرنٹ پیسنجر ہوں یا ریئر پیسنجر ہوں یہ گاڑی کی لیس انٹری سسٹم یا سمارٹ انٹری سسٹم کے ساتھ آتی ہے سکتا لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے بیک سائٹ سے اس کی لک دکھائی جا سکتے اور تمام طرح چیزیں آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے تو آپ کو جیسا فرنٹ پر سیکوینچل ایفیکٹ ملتا ہے بلکل سیم اسی طرح سے لائٹس مل جاتی ہیں بیک پر ہمارے پاس کمپلیٹ ایلی ڈی لائٹس ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کی اگر کنڈیشن بھی دیکھیں گے تو یہ ساڑھے چار گریٹ کی گاڑی ہے ویریفائیبل آکشن شیٹ وغیرہ سب کچھ موجود ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک بلکل سکرائچ لیس گاڑی ہے ایل ایکس فائف سیونٹی کا یہاں پر آپ کو اس کی برینڈنگ نظر آئے گی اگر آپ اس طرف آ جائیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس لکسس کا بیج ہے بٹ یہ سمپل والا ہے 3D یا وہ پرنٹیڈ والا بیج نہیں ہے نیچے آپ کے بس لائسنس پلیٹ کی لائٹس جو ہیں وہ بھی LED میں ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس اس میں ریئر ویو کیمرہ کی فسیلٹی آ جاتی ہے فرنٹ پر اور بیک پر دونوں سائٹس میں اس گاڑی کے پارکنگ سینسرز آپ کو پری انسٹالڈ مل جائیں گے آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس گاڑی کا خوبصورت سا انٹیریئر دیکھیں اچھا جناب گاڑی کا انٹیریئر آپ کو مطلب کہ آپ جب انٹیریئر میں بیٹھیں گے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس گاڑی جس جس فیچر کی آپ امید کریں اور وہ اس میں نہ ہو فر ایکزامپل آپ کو ایک فل لگیوریس قسم کا وڈن کمبینیشن کے ساتھ سٹیرنگ ویل ملتا ہے یہ فلیٹ باٹم نہیں ہے لیکن سٹیرنگ ویل کا اوورال سائز تھوڑا سا سمال ہے تو اس کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ کو کافی کامفٹیبل فیل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی پریمیم ہے اور مزے کی بات کہ یہ ہیٹیڈ بھی ہے تو اگر آپ تھنڈے علاقے میں گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کے سٹیرنگ ویل کو آپ یہاں پر موجود اس بٹن کی مدد سے ہیٹیڈ آپشن اس کا آن یا آف کریں گے اچھا درمیان میں ہمارے پاس یہ سلور پینلز ہیں سلور یا گری کلر کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی پریمیم ہے برشڈ الومینم کی فنش ملتی ہے جو کہ کافی اچھی لگتی ہے اور یہ جو لوگو ہے سیم اسی کے ساتھ میچ کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پیڈل شیفٹرز جو ہیں یہ بھی بلکل سیم اس کمبینیشن کے ساتھ ڈیزائن کیا ہوئے ہیں میچ کر کے جو کہ کافی خوبصورت لگتے ہیں اس طرف ہمارے پاس ملٹی میڈیا کنٹرولز ہیں اس کے نیچے لین اسسٹ ہے ساتھ آپ کو انٹی کولیجن سسٹم کے لیے بٹن مل جاتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ملٹی میڈیا اور فون کے کنٹرولز آ جاتے ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایڈپٹیو کروز کنٹرول کی فسیلیٹی بھی مل جائے گی تو اس طرح کی ہر فسیلیٹی آپ کو اس گاڑی کے اندر ملتی ہے ایک اور چیز کہ اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ الیکٹریکلی ایڈیسٹیبل ہے تو اس کو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اوپر نیچے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور نارملی جن گاڑیوں کے اندر الیکٹریکل سٹیرنگ ویل آتا ہے اس کی سپیڈ ان گاڑیوں سے کافی فاسٹ ہے موو کرنے کی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کافی تیز اوپر نیچے موو کرتا ہے نارملی یہ تھوڑا سلو موو کرتا ہے لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو میموری کی فسیلیٹی ملتی ہے تو اگر آپ اس ڈور کے اوپر نظر ڈالیں تو یہاں پر ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ سیٹنگز ہیں ون، ٹو اور ٹری تو تین ڈرائیورز اگر اس گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں تو ہر ایک ڈرائیور اپنی مرضی کے مطابق اس کی سیٹ کی ایڈجیسمنٹ اور اس کے سٹیرنگ ویل کے ایڈجیسمنٹ کو آپس میں سنک کرتے ہوئے یہاں پر میموری پر رکھ سکتا ہے تو جو بھی ڈرائیور آ کر اپنی مرضی کا بٹن پریس کرے گا اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے اس کی جو سیٹس ہیں وہ اسی ایڈجیسمنٹ پر آ جائیں گی جیسے کہ میں نے ابھی 1 کو پریس کیا ہے تو اس کی سیٹ تھوڑی سی اوپر ہو گئی ہے بیک ریسٹ تھوڑی سی ڈرائپ ہو گئی ہے سٹیرنگ ویل تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے اور جو اس کی انڈر تھا سپورٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی ایڈجیسٹ ہوئی ہے انجن سٹارٹ سٹو بٹن یہاں پر آ جاتا ہے اچھا اگر آپ سٹیرنگ ویل کی رائٹ سائیڈ پر دیکھیں گے تو آپ کو کچھ کنٹرولز ملتے ہیں جس میں ہمارے پاس آٹو ہائی بیم اسسٹ ہے ہیڈ لائٹ واشرز ہیں اور ایک بٹن ہے جس کی اوپر ہیو ڈی لکھا ہوا ہے بیسیکلی وہ ہیڈز اپ ڈسپلی ہوتا ہے گرائیور کے بلکل سامنے روڈ کی اوپر وہ آپ کو سپیڈ شو کرتا ہے اور کچھ ضروری انفرمیشن شو کرتا ہے جو کہ اس وقت میں سکرین پر دیکھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو بٹ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ بلکل ڈیش بوٹ کے آگے تو آپ کو ایک سکرین نظر آئے گی جس میں سے اس ڈسپلی کی پروڈیکشن ہوتی ہے ہر لگجوری اس گاڑی کے اندر ایک چیز ضرور ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اینالاگ کلاک تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ہی پریمیم قسم کی اینالاگ کلاک ملے گی اس کی جو آؤٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کا شیل ہے یہ اسی مٹیریل کا ڈیزائن ہوا ہوا ہے جو سٹیرنگ بل کے درمیان میں یوز ہوا ہے پیڈل شفٹر میں اور اس کے لوگوں کے لیے یوز ہوا ہوا ہے اور سیم وہی مٹیریل اس کے درمیان میں ٹرمنگ کے لیے بھی یوز ہوا ہوا ہے جو کہ کافی خوبصورت اور کافی پریمیم لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو درمیان میں ہمارے پاس کافی سارے کنٹرولز ہیں جس میں اس کا ڈیول زون کلائمیٹ کنٹرول آ جاتا ہے یہاں سے آپ اس کا ڈی فاغر آن کر سکتے ہیں ریر ڈی فاغر آن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی سائیڈ میررز بھی ہیں فین کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایسی کو آٹو پر رکھ سکتے ہیں اسی طرح باقی سارے کنٹرولز ہیں اب اگر ہم ملٹی میڈیا کی بات کریں تو اس کاری کے اندر آپ کو مارک اینڈ لیونسن کا پریمیم سر راؤنڈ ساؤنڈ سسٹم ملتا ہے تو اگر آپ اس کو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پیلرز کے اوپر آپ کو سپیکرز ملیں گے آپ کو فرنٹ پر ڈیش بورڈ کے اوپر ایک سب ووفر کا آپشن ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں سائٹ پر آپ کو سپیکرز ملتے ہیں ڈیفرنٹ یگوں کے اوپر اس کاری میں آپ کو سپیکرز ملتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا مزید نیچہ ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سٹوریج بین ہے جس میں آپ والٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس پاور آوٹلٹ ہے اس طرف ہمارے پاس ایکزولوری اور یو ایس پی پورٹ کی فسیلیٹی آپ کو مل جاتی ہے مزید اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس کپ ہولڈرز آ جاتے ہیں اب اس کاری کے اندر آپ کو آٹومیٹک الیکٹرکل پارکنگ بریک ملے گی جس کو آپ یہاں سے انگیج یا ڈس انگیج کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر نائن سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن آتی ہے جس کو آپ سیکوینچل بھی کہہ سکتے ہیں گئر پوزیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس ریورس ہے اس کے بعد نیوٹرل ہے ڈرائیو ہے اور اس کے اندر آپ اس کو سپورٹس موڈ پر ڈالتے ہوئے ڈرائیو کر سکتے ہیں تو مینیولی آپ اس کو ڈرائیو کریں گے ابھی گاڑی کیونکہ اتنی ٹائٹ سپیس میں گھڑی ہے ارد گرد تو گاڑی کے اندر جتنی بھی سینسر سے وہ تمام تر یہ شور مچا رہے ہیں کہ گاڑی نہ آگے ہل سکتی ہے نہ ہی پیچھے موڈ کر سکتی ہے نہ رائٹ نہ لیفٹ کئی بھی نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم واپس پارک پر شفٹ کرتے ہیں یہ جو کنسول آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کے میٹ والے ڈسپلی کا ہے تو یہاں سے آپ اس کی ساری سیٹنگز کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے ہیں تو کچھ اور بٹنز ہمارے پاس موجود ہیں سو ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا ٹرن آف کر لیتا ہوں تاکہ جو ہوا کی آواز ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے اچھا پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی سارے بٹنز ملتے ہیں جس میں یہ والے سارے پیسنجر کی سیٹنگ کے کنٹرولز ہیں ہیٹڈ سیٹس ہیں وینٹیلیٹڈ سیٹس ہیں تو یہاں سے آپ اس کے ڈیفرنٹ لیولز ایجسٹ کریں گے اس کے علاوہ اس طرف ڈرائیور کے لیے اور ساتھ یہ ایک سٹیرنگ کا بٹن ہے جس میں آپ اس کی ہیٹنگ کو کنٹرول کریں گے اس کے بلکل ساتھ ہمارے پاس شارپ ٹرن پرفارم کرنے کے لیے بٹن ہے ٹریکشن کنٹرول ہے اگر آپ نے اس کو رفٹ رین میں ڈرائیور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بٹن ملتا ہے سسپنشن کے لیے اور بلکل ساتھ ہی آپ کو اس میں ڈیفرنچل لوگ کا بٹن بھی مل جاتا ہے بیسکلی یہ شارپ ٹرن کے لیے اور یہاں پر ڈیفرنچل لوگ کا آپ کو بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس میں نارمل کسٹمائزڈ سپورٹس سپورٹس پلس میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا کرال کنٹرول کو ایڈجسٹ کریں گے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی نوب جو ہے ایچ فور اور ایل فور کی ہے اور اس کے بکل ساتھ اس کی ایرمیٹک سسپنشن کو آپ ریز یا ڈراب کر سکتے ہیں اس بٹن کی مدد سے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے آئیں گے تو اس میں آپ کو میسیب قسم کی آم ریسٹ ملے گی جو کہ لیڈر ریپٹ ہے اور یہ میٹیریل کافی پریمیم ہے بہت اچھی کوالیٹی کا ہے تو اگر آپ یہاں سے پریس کریں گے تو یہ اوپر ہو جائے گی اس کے نیچے ہمارے پاس کول باکس کا آپشن آتا ہے جو کہ بیسی کے لیے ایک ریفریجریٹر ہوتا ہے اگر آپ یہ پاور آن کریں گے تو یہ پراپر کولنگ کا کام کرے گا بہت اب اس لیے یہ نہیں چل رہا کیونکہ ہم نے گاڑی کے الیکٹریکلز آف کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے اس کو ہمیں آن کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ کام کرے گا سو اسے ہم کلوز کر لیتے ہیں اور اگر آپ روف پر آ جائیں تو ہمارے پاس یہاں پر ڈیول سنشیڈز آ جاتے ہیں سائیڈ کے لیے بھی فرنٹ کے لیے بھی اس کے اوپر آپ کو وینیٹی میرر ایلیڈی لائٹس کے ساتھ ملتا ہے یہ بیزل لیس ٹائپ کا میرر آپ کو ملتا ہے فولی بیزل لیس نہیں ہے لیکن اسی ٹائپ کا ہے اور اس کے اندر آپ کو آٹو ڈیمنگ کی فیسیلیٹی بھی مل جاتی ہے اس کے بہتکل آگے ہمارے پاس سنگلاس ہولڈر آ جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس لائٹس آ جاتی ہیں جو کہ ٹچ کرنے سے آف ہوں گی ٹچ کرنے سے آن ہوں گی اور درمیان میں آپ کو ایک ڈیفیوز لائٹس ملتی ہے اور اس طرف آپ کو فوکسڈ لائٹس مل جائیں گی اوپر سنروف آ جاتا ہے سنروف اس کا کافی میسیب سائز کا ہے دیسنٹ سائز کا ہے یہ کرٹن اس کا میانیویل ہے اس کو آپ آگے بیچے ہاتھ سے کریں گے بٹسنروف الیکٹریکلی اوپن یا کلوز ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس اس کا بٹن مل جاتا ہے امرجنسی والا سوچ جو کہ پاکستان میں کام نہیں کرتا اس کے علاوہ آپ اگر آگے دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک کلو باکس یہ لاکیبل بھی ہے ڈیول کمپارٹمنٹ ہے اور اچھے اور ڈیسنٹ سائز کا ہے سیفٹی فیچرز کی اگر میں بات کروں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو ملٹیپل ائر بیکس کا اوپشن ملتا ہے جس میں آپ کے پاس پلرز کے اوپر ائر بیکس آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورٹ پر ائر بیکس آ جاتے ہیں اس گاڑی کی سیٹس کے اندر ائر بیکس آ جاتے ہیں اسی طرح پچھلے پیسنجرز کے لیے بھی آپ کو اس میں ملٹیپل ائر بیکس کا اوپشن دیا جاتا ہے سو گائز اتنی سب چیزوں کے بعد ایک چیز تو آپ ضرور جاننا چاہیں گے اور وہ ہے اس گاڑی کے مائلیج 35885 کلومیٹرز یہ گاڑی ابھی تک ڈریون ہے جو کے بکل سٹاک مائلیج ہیں اور یہ گاڑی انتہائی نیٹ ان کلین کنڈیشن میں موجود ہے انسٹرمنٹ کلسٹر آپ کے بکل سامنے ہے ریو کاؤنٹر اس طرف ہے سپیڈ میٹر اس طرف ہے 260 تک اس کی سپیڈ لیمٹ کی گئے اور باقی ہمارے پاس فیول انڈیکیٹر ہے بیٹری کے والٹیج کا انڈیکیٹر ہے اس طرف آپ کے بس آئل پریشر ہے انجن ہیٹ انڈیکیٹر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں اچھا جی گاڑی کا انٹیریر ایکسٹیئر تو ہم نے دیکھ لیا انٹیریر میں آپ ذرا گاڑی کی ریئر سائٹ پر آتے ہیں اور بیٹھنے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہوں کیونکہ اس گاڑی کے اندر جتنے فیچرز ہیں مطلب اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا تو گاڑی کے اندر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے مین چیز جو آپ نوٹس کریں گے وہ ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو ملٹی میڈیا سکرینز ملتی ہیں ریئر پیسنجرز کے لیے یا جس کو آپ آسان الفاظ میں ایسے کہیں کہ ریئر انٹرٹینمنٹ سسٹم ملتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے اس کور کو تو بسم اللہ کر کے نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ گاہ نہیں سنیں گے یا موویز ہی دیکھیں گے تو کوئی برکت فالا کام تو ہے نہیں لیکن چلیں پھر بھی ہم تھوڑا سا اس طریقے سے اس کو نکاب کشائی کرتے ہیں اور یہ اریجنل اس کے کورز ہیں لگ سے اس کے یہاں پر آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سکرینز ملتی ہیں تو بیسکلی اس گاڑی کے اندر آپ کو ہر ایک چیز کے اندر لکجوری کا اور کمفرٹ کا حساس ہوتا ہے اگر آپ نے سکرینز کے اوپر کچھ دیکھنا ہے کوئی بھی مووی کوئی بھی سانگ یا کوئی بھی ڈاکومنٹری یا کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسے ہو کر فرنٹ پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل اپنی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھئے اور سکرین بالکل آپ کے سامنے ہے نہ صرف سکرین آپ کے سامنے ہے بلکہ اس کو بھی آپ ٹلٹ کر سکتے ہیں اپنے فیس کے اکارڈنگلی جو کہ بہت عالی چیز ہے اس کو ہم واپس بیک پر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح بھی سکرین ہمارے پاس موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیک سائیڈ پر بیٹھنے والے پیسنجرز ہیں ان کی کمفرٹ کا مزید اس طرح سے خیال رکھا گیا ہے کہ ریئر پیسنجرز کے لیے بھی آپ کو ہیٹڈ سیٹس ملتی ہیں وینٹی لیٹڈ سیٹس ملتی ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر ملٹیپل ائر وینٹس آپ کو اس میں ملتے ہیں یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ آپ روف پر دیکھیں گے تو آپ کو ائر وینٹس مل جائیں گے اسی طرح سیٹس کے نیچے آپ کی لگز کے لیے ائر وینٹس موجود ہیں تو آپ کے سفر کو انتہائی کمفرٹیبل بنا دیتی ہے یہ گاڑی اب اگر کنٹرول یونٹ کی بات کریں اس کا جو ریئر کلائمٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے عام ریسٹ کے اندر کنٹرولز ملتے ہیں جیسا آپ کو نارمل گاڑیوں کے اندر فرنٹ پر پینل کے اندر ڈیول زون کلائمٹ ملتا ہے تو اس گاڑی کے اندر آپ کو بیسیکلی فور زون کلائمٹ کنٹرول ملتا ہے ہر پیسنجر مطلب چار بندے اس گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں ویسے تو یہ گاڑی پراپر ایک سیون سیٹر ہے لیکن چار بندوں کے لیے چار اگر بندے اس میں سفر کرتے ہیں تو ان سب کے لیے الگ الگ سیٹس کی ہیٹنگ موجود ہے سیٹس کی ونٹیلیشن موجود ہے اس زون کے لیے ڈیفرنٹ ٹیمپریچر کے کنٹرولز موجود ہیں جو کہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک اور سٹوائج کمپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایک عدد ریموٹ ملے گا یہ آپ دیکھیں اب یہ ریموٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ جو پیسنجر بیک سائیڈ پر سفر کر رہے تو اس کو بار بار ڈرائیور کو یا فرنٹ پیسنجر کو یہ نہ کہنا پڑے کہ کسی بھی چینل کو چینج کر لیں کسی بھی ڈسک کو چینج کر لیں سانگ کو آگے پیچھے کر لیں یا والیم اوپر نیچے کر لیں تو آپ یہی سے بیٹھے ہوئے جیسے آپ گھر میں ریموٹ کنٹرول والی ٹی وی کو کنٹرول کرتے ہیں تو بلکل یہاں سے آپ اس پورے سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ ریموٹ دیا گیا ہے اور اس کو یہاں پر ہم واپس لگا لیتے ہیں اس طرح اچھا یہ اس کی پوزیشن اس طریقے سے ہے کہ یہ اس کے اندر آ کر فکس ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ سپیڈ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ گاڑی کے اندر موو کرتا رہے اور آپ کو یہاں سے آوازیں آتی رہیں یہ پروپر اپنی جگہ پر آ کر فکس ہو جاتا ہے اور یہ ہلتا نہیں ہے سو اس کو ہم کلوز کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی وجہ سے آپ نے اس گاڑی کے اندر بڑا لگج رکھنا ہے کمفرٹیبل تو بہت ہے یہ لگجوریس بھی بہت ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا سیچویشن آ جاتی ہے کہ آپ نے زیادہ لگج اس گاڑی کے اندر کیری کرنا ہے تو اس کی یہ دونوں سیٹس فولڈبل ہیں اس میں سکسٹی فورٹی کا سپلٹ ہے تو آپ اس پوری بیک والی سپیس کو ایسا کارگو سپیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ فسیلیٹی بھی آپ کے پاس موجود ہے یہاں آگے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں جس میں آپ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کا والیم بھی الگ الگ کنٹرول کر سکتے ہیں نورملی تو کلائمٹ کنٹرول ایڈجیسمنٹ ہے لیکن رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کا والیم بھی آپ الگ الگ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اس صورت میں کہ آپ نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہوں تو آپ اپنی مرضی کا والیم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ درمیان میں ہمارے پاس ایسٹی ایمائی پورٹ بھی ہے تو اگر آپ نے کوئی ہائی ڈیفنیشن کانٹینٹ دیکھنا ہے اس کی اوپر تو آپ ایسٹی ایمائی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بھکل نیچے ٹویل وولٹ کی پاور آؤک لیٹ بھی ہمارے پاس اس گاڑی کے اندر دی جاتی ہے اور اگر آپ نے کوئی ریڈنگ کرنی ہے تو یہاں پر ریڈنگ لائٹس بھی موجود ہیں درمیان والی ابھی اس لیے آن نہیں ہے کیونکہ گاڑی کے الیکٹریکلز آف ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے اچھا ایک چیز آپ دیکھیں گے فرنٹ پر سارے کے سارے کنٹرولز اس کے جو ہیں وہ ٹچ سے پرفارم ہوتے ہیں لیکن بیک سائیڈ پر آپ کو ہارڈ پریسنگ بٹنز دیے جاتے ہیں لیک سپیس اس گاڑی کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا لیک سپیس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا کیونکہ اگر آپ اس سیٹ کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ پیش ہوئی بھی ہے اس کے باوجود بھی میرے پاس یہاں پر تقریباً چار سے پانچ انچ نی سپیس موجود ہے ان سارے چیزوں کے ساتھ جتنی بھی لگری سیگمنٹ کی ایسیو ویز یا سیڈانز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک فسیلیٹی بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے پرائیویسی کا فیچر جو کہ اس گاڑی کے اندر بھی آپ کو دیا گیا ہے ویسے تو اس کی ونڈوز جو ہیں یہ سٹاک ٹنٹیڈ ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی بھی بلیک پیپر نہیں لگا ہوا لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو مزید پرائیویسی چاہیے تو آپ کے پاس ایک پرائیویسی کرٹن ہے جس کو آپ یہاں پر اس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو اب آپ زبردست طریقے سے اپنی پرائیویٹ سپیس کو انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو واپس ڈراب کرنا ہے تو سمپل آپ اس کو ایسے اٹھا کر نیچے رکھ لی جائے یہ اگر الیکٹریکل ہوتا تو تھوڑا سا زیادہ اچھا ہوتا بہرحال یہ مینول ہے لیکن اس میں آپ کو یہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ پر ہمارے پاس یہاں پر دو سپیکرز اوپر ہیں ایک مین سپیکر آپ کو نیچے دیا گیا ہے اور چاروں دروازوں کے اوپر ڈور وارننگ لائٹ بھی اس گاڑی کی موجود ہے سو یہ ہے اس گاڑی کا 5.7 لیٹر کا وی ایٹ پیٹرل انجن شندار کنڈیشن کے اندر ہے اور انجن بے اس کا بلکل آپ کو ایسا لگے گا جیسا ایک بلکل برینڈ نیو ایسیو وی کا ہوتا ہے کہیں پر کوئی ڈسک نظر نہیں آئے گی ظاہر ہے اس کو تھوڑا بہو ڈیٹیل تو کیا گیا کلیننگ کی گئی لیکن اوورول انجن بے کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ 2017 کا موڈل ہے تقریباً 5 سال پرانی گاڑی 6 سال پرانی گاڑی تو ہے اس کے باوجود بھی اس کا انجن بے بہت اچھی حالت کے اندر ہے اور یہ ایک بہت ہی لو مائلیج ایسیو وی ہے سو اسے ہم کلوز کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کی پرائیس بتا دیتا ہوں یہ گاڑی ہے مائلیج آپ کو ہم بتا چکا ہوں تقریباً 33,000 کے آسپس یہ گاڑی چلی بھی ہے پرائیس کی بات کرتے چلیں تو اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے سات کروڑ دس لاکھ اور یہ 4.5 گریڈ کی گاڑی ہے ویریفائیبل آکشن شیٹ اس کے ساتھ موجود ہے سو یہ تھا آج کا ریویو لیکن سیکشن میں جو ضرور بتائیے گا کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی لیکن سیکشن میں خریدنا چاہ رہا ہے یا آپ کے فرنڈز میں سے کوئی بھی ایسی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور اس کے ساتھ شیئر کریے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے